آپ چیز بنانا چاہتے ہیں چیز ایک ڈالی کیسی ہے نا دیکھیں کیگ بناتا ہے آدمی پیسٹیز بناتا ہے لیکن چیز بنانا جب ذہن میں آتا ہے تو اٹلی آتا ہے ذہن میں فرانس آتا ہے یو ایسے آتا ہے جہاں پر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ سکول کا درچہ رکھتی ہیں اور وہ چیز میکنگ کے آرٹ میں لوگوں کو یہ سکل ٹرانسفر کرتی ہیں فارمر چیز میکنگ میری کمپنی ہم نے پندرہ سال کا چودہ سال کا ایک عرصہ تیہ کیا ہے اس آرٹ کو لے کر پاکستان میں انڈسٹیر لیول پر انٹیڈیوز کر دیں ہم ورکشاپ شروع کر رہے ہیں چیز میکنگ کے پاکستان میں اپنی نویت کا یہ ایک انوکھا سکول ہوگا آپ ہمارے ساتھ آئیں گے اس کیفے کلچر کے ایمبینس میں بیٹھیں گے چیز میکنگ سیکھیں گے ورکشاپ میں یہ ہم فیلحال ہم اس کو سنڈے ورکشاپ سے شروع کر رہے ہیں ایک ورکشاپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے تو آپ سکلڈ اور بہترین چیز میکر بن گے اور چلے گے نہیں آپ کو اے بی سی سیکھنا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ ہمارے پاس جب آئیں گے ہم آپ کو جب کارٹی چیز کھائیں گے جب ہم موزریلہز کھائیں گے یہ بیسکس ہوں گی ہم نے بیسکس سے شروع کرنا ہے ہم نے آپ کو بہت کچھ دودھ کے بارے میں چیز کے بارے میں اس کے کرڈز کے بارے میں اس کے وے کے بارے میں اس کے سٹیچیبلٹی کے بارے میں اس کی پی ایچ ویلیوز کے بارے میں یہ پوری ایک سائنس ہے یہ کیمیسٹری ہے ایک ہوتا ہے لگن اور شوق اس کے لیے اگر امران سالے بننا ہے تو اس کے لیے تو پندرہ بیس سال کا عرصہ درکار ہے کہ آپ وہ ٹائم گزارے ہیں اپنے شوق سے اتنی محنت کریں جتنی محنت کی اور یہاں پہنچیں سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آئیں ہماری ورکشاپس جوئن کریں ہم نے جو سیکھ ہے ہم آپ کو سکل کو ٹرانسفر کر کے آپ کو سکھانا چاہتے ہیں چاہے آپ گھر میں دو لیٹر دودھ تین لیٹر دودھ چار لیٹر دودھ سے کارٹیج پنیر بنانا چاہیں پانچ دس لیٹر سے آپ گھر میں موزوریلا بنانا چاہیں جو موزوریلا آپ گھر پر بنائیں گے یہ بلکل ایسی ہوگا جیسے گھر میں اگر آپ نے کوئی پلاو یا بریانی کی ڈش ملائی اس کا کوئی میچ نہیں ہے بزاری جو مرکیڈ میں بک رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہوگی بات تو آپ ایک سکل سیکھ کے جائیں گے جو کلری سکول کے افراد ہیں ان کے سکلز میں ویلیو ایڈ ہو جائے گے شیف حضرات ہمارے پاس آکے ہمارے ان ورکشاپس میں جب وہ اپنا انپور دیں گے جب وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے تو ان کی جو آلریڈی سکلز ہیں اس میں ویلیو ایڈ ہو جائے گے باکنچینی بنا کر وہیں پر فریش کیپری سیلٹ مارگریٹا پیزا جب آپ براتا بنائیں گے کسٹمرز کے سامنے فائی سٹار ہوتل کے ایمبینس میں کھڑے ہیں اور آپ اٹالین شیف ہیں اور آپ وہاں پر براتا بنا کر دے رہے ہیں خود اپنے ٹیلنٹ اور اپنے سکلز میں تو سوچیں کہ آپ کو کتنا وارم وائلکل ملے گا کسی ایڈمنیسٹریشن سے آپ کی پیز سکل کیا ہو جانا ہی ہے آپ کس لیول کے شیف بن جائیں گے دیکھیں پاکستان میں کسی بھی دنیا کی کسی ملک میں جو پروفیشنل سٹیڈیز ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو پہلے سکول کالیج کروس کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ کو میڈیکل کالیج میں داخلہ نانا پڑے گا جہاں پر آپ پانچ سال ایک ہیوڈ اماؤنٹ خرچ کر کے ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے لیکن وہ کیا ہوگا وہ بیسیک ہوگا اس کے بعد آپ ہوسٹ چوب کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو کسی پروفیشنل کے ساتھ لگ کے چاہے آپ پائلٹ ہوں چاہے انجنئر ہوں چاہے ڈاکٹر ہوں اس کے بعد آپ کو انٹرنشپ کرنی پڑے گی دو دو تین تین چار چار سال کی پھر کہیں جا کے آپ خود کو مستند پروفیشنل کہلا سکتے ہیں سیم اس ویڈ سکل پیپل سیمیلرلی وہ سٹوڈرز یونیورسٹیز میں کالجز میں فوڈ کے اسے ریلیٹڈ ہے فوڈ کے سبجٹس کے ساتھ وہ ہمارے پاس آ کر ہماری ورکشاپس اٹینڈ کریں کیونکہ بسیکلی یہ ورکشاپس آپ کے لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر یا انجنئر بننے پر کئی کروڑ روپے لگ جاتے ہیں لمز سے پڑ کے آپ نکلتے ہیں پانچ سال پروفیشنل سٹوڈیز اور اس کے اوپر پھر فیز اور بہت زیادہ تو یہ کئی کئی لاکھ روپے کروڑ روپے سے اوپر چلے جاتے ہیں پھر آپ ایک پروفیشنل ڈگری لے کر آتے ہیں اور چھوٹے سٹارٹ اپ سے شروع کرتے ہیں بائی در ٹائم اٹ گروز اور اس کے بعد آپ گروہ کر جاتے ہیں اب یہی پروفیشنلزم آپ چیز میں سمجھیں یہ ایک رات کا کھیل نہیں ہے لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اچانک آئے اور اچانک سیکھا اور اچانک نکل لیں ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں ملک کو ویلیو ایڈ کرنا لوگوں کو سکھائیں ڈیری فارمرز کو سکھائیں عام آدمی کو سکھائیں گھروں میں سکھائیں تاکہ یہ ایک ہیلڈی فوڈ ایک نان پروسس فوڈ سوسائٹی میں پریویل کرے اور جو چیزیں جو پروسس چیزیں لوگ کھا رہے ہیں کسی بھی سوپر مارکیٹ میں چلے جائیں بھری بڑی ہوئی ہے آپ کے پروسس فوڈ سے ٹین پیک سے ڈیری پروڈکٹ سے بٹر سے چیز دے سب کے سب سب کے سب نتنگ بٹ ویجیٹیبل فیٹس آپ ان کے انگریڈینٹس پڑیں سب ویجیٹیبل فیٹس ہیں ہائیلی پروسسد ہیں ایڈیٹیوز ہیں پریزر بیٹیوز ہیں جو ہیلتھ ایشیوز بھی کریٹ کرتے ہیں اور مہنگے بھی بہوت ہیں تو اس کے مقابلے میں جب آپ یہ سکل سیکھیں گے تو آپ ایک ہیلڈی کلچر ڈیویلپ کرنا شروع کر دیں گے ہم آپ کو رفتہ رفتہ کورٹی چیز کورٹی چیز کے بعد کرڈز فورمیشن کرڈز فورمیشن کے ساتھ کیسے رینٹ کے استعمال کرنا ہے کیسے کلچرز کیسے استعمال کرنا ہے اس کے بعد کون سی ویرائیٹی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے مزریلہ کیسے بنانی ہے باکانچینی کیسے بنانی ہے چیڈر کیسے بنتی ہے گوڑا کیسے بنتی ہے پیپر جیک کیسے بنتا ہے ہواٹی کریمی کیسے بنتی ہے بری کیسے بنتی ہے ہم یہ سب یہاں پر سکھانے کی آپ کو پوری ایک پلیٹ فارم ہوئیہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جوائننگ ہینڈز کرنے ہوں گے آپ آئیں آگے بڑھیں ہمارے سکول کو کامیاب کریں اور ہمارے ساتھ مل کے سبجٹ کو سیکھیں سیکھ کے اپنے گھر میں چیز بنائیں اپنے ریسٹورنٹس میں چیز بنائیں اپنے پارٹیز کے اندر چیز بنائیں گھر میں چیز بنائیں گھر میں کریم چیز بنائیں ہم اس کو جب پروفیشنل اس پر لے کے جائیں گے تو جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کم سے کم دس ورکشاپس لے لی ہیں ان کو ہم پروفیشنل اس میں سیلیکٹ کر لیں گے ہماری سیلیکشن کا کرائیٹیریہ ہوگا آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں اپنا انڈرولمنٹ کریں ہو سکتا ہے آپ کو یہ انڈرولمنٹ عام ورکشاپس کے مقابلے میں لگتا ہو تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن سر آپ یہ دیکھیں آپ سیکھنے کیا جا رہے ہیں آپ چیز میکنگ سیکھنے جا رہے ہیں جس کے لئے آپ کو یورپ جانا پڑے گا ٹکٹ خرچ کر کے اور وہاں بھی تین چار دن کے ورکشاپ میں لاکھوں روپے لگنے اور اس کے بعد بھی کچھ سیکھ کرنی آنا کیونکہ وہاں صرف آپ کو ملکی ہینڈنگ کے ورکشاپس کرنی پڑے گی ہم آپ کو چیز میکنگ کی ورکشاپس دینے جا رہے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا I love you all We'll meet you in Make cheese with Imran Salih at FCM Cafe اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد